تو میرے گرم میں فقیر جاؤں تو میرے گرم میں فقیر جاؤں تیرے گن اور یہ لب ہاتھار بار بشویم دهن سے پشکو پودا انو سنامیں تو کفتن کمال بے عطبیس تیرے گن اور یہ لب طلب ہی طلب تو عطاہِ عطاہ تو کجا من کجا تو مجھا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا ہم خواب اتادا اگر مثلِ زمین ہم نے تو مثلِ اسمہ تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثلِ سمہ تم ہو بعض اللہ منظم اسم سے برطرزِ ہر رہمو کبا تم ہو میں بھولا آپ کی رپعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے و کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہمیں کہاں تم بھو کھو جاہاں بھو جاہاں تم بھو جاہاں بھو جاہاں انہم جاہاں ہے تیرا انہم جاہاں ہے تیرا وَمَا يَوَاطِقُ عَنِ الْحَوَا قرآن آپ کی واقعی قرآن کے لئے شرف ہے تاج شرف ہے اور مَا يَوَاطِقَ عَنِ الْحَوَا اس کو سمجھنے کے لیے تولا یہ سمجھ ہے اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اسے دین کا علم بتا فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے یہ اللہ کا عنام ہے تو وہ قرآن حدیث وغیرہ پڑھ کر علموں کی حدمت کر کے یہ منزب حد کر دیتا ہے پھر وہ ملومت میں گھڑا ہوتا ہے پھر وہ تقریر کرتا ہے وہ تقریر کرنے سے پہلے تیاری کرتا ہے کہ یہ یہ پڑھنا ہے یہ یہ بیان کرنا ہے یہ ہی حدیث مجاجہ بیش کرنی ہے اس سننے والے کے لیے سامنے بیٹھے ہے یہی نا اور کھتنے بیٹھے تو وہ نیٹ نے کام کر لیا تو کچھ کچھ لاکھ دھو لاکھ لاکھ سن لیں گے یہی نا ممبر کون سا ہے دیکھ لیے یہاں کہتے ہیں کہ الہام جامعہ ہے تیرا اور قرآن امامہ ہے تیرا اور ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللہ علیہ وآلہ جب کعبات اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تو اللہ کے حکم سے عبرائیم علیہ السلام نے دعوت دی تو جس جس نے لبے کہا جو زندہ تھے وہ جو زندہ نہ تھے جو ماں کے پیڑ میں تھے وہ جو عالی میں ارواہ میں تھے وہ اللہ نے سب کو سنایا تو جس جس نے لبے کہا اس کو وہاں کی آدری بھی اور جتنی بار لبے کہا اتنی بار آدری اے مدینے جانے والوں اس بات کا بھی زوخ لیا کرو کہ اللہ کے خلیل کی دعوت پر میری دعوت نے لبے کہا زوخ لیا کرو اب سنو لگل لبے سب بھی نہیں ہر ایک کو آدھر نہیں ٹھیک اور میری آرکھا فرماتا کہ قیامت سے پھیلے اسلام ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا اس بات کو سمجھو کہ الہام جامعہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین خیر البشر شتبہ تیرا خرم بشر شتبہ تیرا آوازِ حق خطبہ تیرا آوازِ حق خطبہ تیرا آوازِ تیرے سامنی آوازِ تیرے سامنی یا رحمت عالمین آوازِ حق میں ہوں ڈو چھار پل تو یقین اگماں ہم تو باتیں کرنے والے ہیں ہم تو بات ہی کرتے نا کرنے والے کہاں باتیں کروا ل!.. جتنی کروا سکتا group تُو آبت آفری میں وہ دو چھار پن تو یقین میں گماں میں سخن تو عمل تو ہے معصومیت اور میں نری معصیت تو ہے معصومیت تو کرم میں خطا تو ہوں گو جا تو جا مل کو جا تو جا مل کو جا تو حقیقت اگر ساس ہو تو سمندل میں بھٹکی ہوئی پیاس تو حقیقت میں میں صرف احساس ہو تو سمندل میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خواہ پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خواہ پر اور تیری راہ گزر سدر زل ممتا تو بھو جا من تو جا 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 میرا ہر ساس تو خونی چوڑے میرا تیری رغمت مگر دل نہ توڑے میرا میرا ہر ساس تو خونی چوڑے میرا تیری رغمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری خیرات اس جو؟ تیری خیرات تیری خیرات وہ صفیم گدا خون ہیں رحمین تلنگ کے من توڑے میرا یں خودے بھو جا من ساتھ خودے بھو جا من پوڑے چوڑے او دل نہ۔ اور ڈگمہ گاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھانے ہاں تغلیف آئیں گی دین کے راستے تغلیف آئیں گی آقا جان خرمات نے دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا تھا کوئی نہیں ستایا گیا طائف میں کیا ہوا تھا حضور کے سامنے آپ کے نالیں شریف خون و بارس سے بھر گئے تھے پہاڑوں کے فرشتے آگئے اس کی حضور حکم نے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیسنے آپ نے فرمائے یہ مجھے نہیں گانی تھا ان کی نسلیں آنے یہ مجھے حضور نے بدعا نہیں کی اور ایسا جاننے والے تھے نسلیں یہ سندھ میں اسلام سے آئے نہیں اسلام یہ محمد بن قاسم آئے تھے نا یہ انہی کی نسل میں سے تھے پائیف کی اگر ہوا یہ مجھے نہیں جانتے ان کے پراد جمعنے کی مجھے حضور نے بدعا نہ کی تو کبھی ایسا موقع ہاج آئے نا تو یاد کر لیا کرو کہ ڈگمہ داؤں جو غالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھا اے میری خوش قسمتی میں تیرا احمد دی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میں میرا احمد دی تو سیلا تو سیلا کو جزا میں جزا پوچھا من پوچھا پوچھا من پوچھا اے خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں ہے ہم حضور کی نات پڑھتا نات تو دور کی بات حضور کا نام لے سکتا اپنے کرتود دیکھتے ہیں تو واقعی لائق ہی نہیں ہے لیکن یہ کرم ہے حضور کا سنو کہ میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری مجھ کو تاب سخندے خموشی تیری مجھ کو تاب سخندے خموشی تیری تو جلی میں خفی تو جلی میں خفی تو اٹل میں نفی تو سیلا میں گلا تو ہوں پوچھا من پوچھا تو ہوں پوچھا من پوچھا تو ہوں پوچھا من پوچھا پوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جادیوں سے نگام لپٹنے لگے آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرہ نور کا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جادیوں سے نگام لپٹنے لگے اور آنسوں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوں کی زباں ہو میری ترجمہ اور دل سے نکلے صدا تو کجا من پوچھا تو کجا من پوچھا آنسوں کی زباں